برامدہ مکٹی کی بھارت کی پشپناہی روح کی پشپناہی پر بھارت میں سیاسی پناہ لینے کی کوشش اور حالیہ بینات پر ردیبن سامنے آیا ہے بھرطور ردیبن خود ان کے قبیلے کی جانب سے سامنے آیا ہے ان کے ایلڈرس کی جانب سے نواب مکٹی کے بیٹے اور جبوری وطن پارٹی کے رہنماد شازین بکٹی مکٹی نے کہا ہے کہ بھارت جاریت کی صورت میں خارتی جاریت کی صورت میں اور اگر برامدہ مکٹی نے اس سلسلے میں کچھ کیا تو اپنے قبیلے کی جانب سے وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے یہ اعلان شازین بکٹی نے کیا ہے بہت اہم ہے اعلان مکٹی قبیلے کی جانب سے انہوں نے کل اس سلسلے میں ایک پرس کارفرز بھی کی اس وقت شازین بکٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ شازین بتائیں کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے اور بھارت کی اور رو کی کوئی بھی اعلانیاں یا خفیہ کوشش ہوئی تو اس کا مقابلہ کریں گے دیکھئے آج سے پہلے بھی جب ہمارے ملک کی جنگ ہوئے 65 میں اکتر میں اور اس کے علاوہ چوٹموں سے ٹیمشن آرائز ہوئے تو افواج نے اکیلے نہیں بلکہ قبائلی لوگوں نے سردوں کا رفاہ کیا ہے اور ہم نے بلوچستان کو بائی چوئیس پاکستان میں شامل کیا ہمارے زیادہ جانب نواب اکتر سان بکٹی میں اور اسی تفلسل کو لیتے ہوئے ہم اپنے وطن کے ساتھ ہیں بلوچستان اور ہمارے تمام لوگ ہمارا قبیلہ بلوچستان میں سب سے بڑا قبیلہ ہے اور سب سے طاقتور قبیلہ ہے جس کی حیدہ ساڑھے چار لاکھ افراد پر مجتمع ہے اس میں سے ہم نے برملہ کہا کہ ہم پچاس ہزار زیوانوں کے ساتھ پہلے دستے کا کردار ادا کریں گے اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کو لے کے جنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ظاہر ہے کہ بہت ہی احسن اور بہت زبردست آپ کا یہ بیان ہے یہ بتائیے گا کہ بھرامدہ کی کیا پوزیشن ہے آپ کے قبیلے میں جس کی اب آپ نمائندگی کر رہے ہیں بھرامدہ بکٹی کی اس میں کیا پوزیشن ہے وہ تو بھارت میں سیاسی پناہ لینے جا رہے ہیں جب پاکستان سے چلے گئے وہ وانستان میں تھے پھر جینبہ میں ہیں غالباً اور ابھی بھارت جانے کی بات ہے وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے جہاں تک میرے لوگوں کا اور میرا تعلق ہے اور ہماری جماعت کا تعلق ہے میں کونفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں اور ہم اس چیز کے اہل ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ہم پہ دورائے رکھے کہ ہم کسی بڑی طاقت کے سامنے کھڑے نہ ہو سکیں اور ہمارا اندازہ ملک میں سب کو ہے کہ ہم لوگ اگر ایک دور زبان دیں تو ہمیں زبان سے پیچھے نہیں ہٹھیں ہماری تاریخ اس چیز کی گواہی خود دیتی ہے اور آپ کے ساتھ آپ کا پورا قبیلہ کھڑا ہوگا بھارت کے مقابلہ کرنے کے لئے دیکھئے ہمارا ڈسٹرک ڈیرہ بکٹی نوگو ایلیا تھا ہمارے لوگ آج تک ڈیرہ بکٹی جان نہیں سکے انہیں حکومت میں جانے نہیں دیا جرداری گورنمنٹ کے دور میں بھی نہیں گئے میاں نواز شریف وعدہ کر کے پیچھے ہٹ گئے پھر بھی سوئی میں ہمارے تحصیل ہے ڈیرہ بکٹی کا جس میں ہمارے سوئی میں پینتیس ہزار لوگوں نے ہمارا استقبال ڈیرہ بکٹی ٹاؤن میں پچیس ہزار لوگوں نے مرد ٹھیک ہے نا تو ہم کس قدر مقبول ہیں اپنے علاقے میں اور لوگ ہمیں کتنا چاہتے ہیں اور ہمارے ہر بات کو لپے کہتے ہیں ہمیں کسی سے پروگ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور ہماری حیثیت بلوستان اور پاکستان میں بہت واضح ہے بہت بہت شکریہ شاہزین مٹی ہمارے ساتھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختیام ہوتا ہے کالاکہ پر ملاقات ہوگی کل تک کیلئے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ ناصر